السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں خوشیوں اور برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے آج میں آپ کو ایک چیز بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزے کی چیز بتانے جا رہا ہوں اور وہ چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی بینیفٹ ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ہم پاسپورٹ سائز کی پک بنوانے کے لیے ہم فورٹ سٹوڈیو کی شاپ پہ جایا کرتے تھے وہاں ہم ان کو اپنی پک دیتے یا وہاں کامیرے کے ذریعے سے ہماری پک لے کر پھر اپنے کمپیوٹر میں اس کو پاسپورٹ سائز کی بنا کر تو وہ ہمیں دیا کرتے تھے اور وہ ڈیڑ سو دو سو دیا وہ آرام سے ہم سے لے لیا کرتے تھے اب بہت ہی ایک آسان طریقہ ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی پاسپورٹ سائز کی پک بنا سکتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر میں ہی بیٹھے پاسپورٹ سائز کی پک بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے یہ سارا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میرے یوٹیوب چینل میں نئے ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ میرے یوٹیوب چینل میں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بٹن کے آل ملت کو دبا کر اور اسی طرح میرا فیس بک پیج ہے اچ اے آر مفلے کے نام پہ تو اس کو بھی آپ جا کر فائلو کر دیں آپ کے فائلو کرنے سے یا سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن یہ کہ ہماری انسلا فضائی ہو جاتی ہے چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے اپنے اصل ٹاپک کی طرف اور ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہمیں پاسپورٹ سائز کی پک بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ میں آپ بتا رہتا ہوں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پلی سٹور پہ جانا ہے اور یہ پلی سٹور ہے تو اس پہ آپ اس کو آپ اپن کریں اور جب اپن کریں گے تو یہ آ لکھا ہوا آ گیا سرچ فور انٹ اس کے پر آپ کلک کریں گے تو یہ پکزل لائب آ گیا اس کو آپ کلک کریں تو یہ میرے پاس آر ریڈی پہلے سے وہ اپلیکیشن موجود ہے تو آپ جب ڈالنوڈ کریں گے تو ادھر اپن کی جگہ پہ ڈالنوڈ لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بیک جائیں اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ گوگل کھولے اور جو آپ کی پک ہے پیاری اور خوبصورت سے جو پک ہے اس کا زیادہ بیک گرونڈ ہوگا کمرے میں آپ نے بنائی ہوگی یا کسی علماری کے آگے کھڑیوں کو بنائی ہوگی کسی پارک میں بنائی ہوگی اب وہ جو بیک گرونڈ ہے اس کو کلین اور ڈلیٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے اس کا بھی میں آپ کو طریقہ تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں میری اس ویڈیو کو سکیپ نہ کرنا یا آپ نے میری اس ویڈیو کو سکیپ کر کے آپ نے دیکھا تو پھر اس سے بالکل آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جہاں آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اور بار بار پیچھے کر کر دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ بہت ہی آپ کو آسانی کے ساتھ میری اس ویڈیو کے پاسپورٹ سائز کی پک بنانے کے لئے آپ کو سمجھ آئے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا آگیا ہے کیونکہ میں نے اپنی پکل پاسپورٹ سائز کی بنا کر میں نے پہلے سے رکھ لی ہے تو وہ میری کمرے کی پک تھی وہ کمرے کے جو پیچھے علماری تھی یا وہ وینڈوز تھی جو کچھ بھی تا وہ سب کچھ کلین ہو گیا اب آپ کو بتانے کے لئے یہ ساری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ رمو بی جی آپ نے اس کے پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کریں گے تو یہ سامنے سب سے اپر والے کا آپ دیکھیں اس کے پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس کے پر کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اپر ہو جائے گا یہ نیچے آپ دیکھیں نیچے لکھا ہوا آگیا ہے اپلوڈ ایمیج جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کی گیلری کھل جائے گی تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پک کونسی تھی جو میں نے لگانی تھی یہ دیکھیں یہ میری وہ پک سامنے آگئی ہے یہ ہے وہ پک جو میں نے رموڈ کرنی تھی اس کے پیچھے یہ میں نے کمرے کے اندر بیٹھ کے بنائی تھی اب یہ دیکھیں پیچھے جو کچھ بھی تھا الماری تھی دیوار والا پنکھا بھی تھا ونڈو بھی تھی وہ سب کچھ اب کلین ہو گیا اب یہ بلکل سادھی اور سیمپل سی میری پک سامنے آگئی آپ کے تو اب ہم نے اس کو سیو کرنا ہے اپنی گیلری میں سیو کرنے کا طریقہ کر گیا ہے میں پھر دوبارہ سیو کر لیتا ہوں یہ نیچے ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ اس کے پر کلک کریں اور یہ اوپر دیکھیں آپ اوپن لکھا ہوا ہے یہ فائل ڈاؤنلوڈ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ پک سیو ہو گیا ہے اور یہ آپ کی پک گیلری میں چلی گیا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ وہ جو ہم نے پکزل لیب پلسٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اب اس میں ہم نے جانا ہے یہ میرے پاس آر ایڈی سے مجود تھا پکزل لیب میں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں جیسے کلک کروں گا تو اس طرح کانٹر فیس سامنے آ جائے گا تو ہمیں اس کو کینسل کرتا ہوں یہ نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ نیچے اے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس کے پر آپ کلک کریں اور یہ ساتھ دیکھیں ایڈیٹ لکھا ہے ایڈیٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ کلک کریں نیو ٹیکسٹ دھلیٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس جو یہ سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے جو پک نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے چھوٹا پاسپورٹ سائز بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ اوپر آپ کو تین ڈاٹ کرنے شاہر نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ کلک کریں اور یہ نیچے آپ دیکھیں کہ ایمیج سائز لکھا ہوا ہے اس کے پر آپ کلک کریں اور اب اس کو چھوٹا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ کسٹم لکھا ہوا ہے کسٹم کے پر آپ کلک کریں گے اور یہ نیچے دیکھیں یو ٹیوب تھم نیل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ کلک کر دیں اور ساتھ ہی آپ اوکے کر دیں جیسے یہ آپ اوکے کریں گے اور یہ دیکھیں چھوٹا سائز ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے پاسپورٹ کے پیچھے جو بیگ روڈ ہوتا ہے وہ بیلو کلر کا ہی ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے تو بیلو کلر کی آپ نے وہ جو انا پک لے لینے کہ ادھر سے وہی گوگل کروم سے وہ پہلے میں نے لے کر آرڑی رکھی ہوئی ہے آپ اپنی گیلری سے بھی لے سکتے ہیں تو گیلری سے جہاں آپ نہیں لینا چاہتے تو ادھر سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس کے پر کلک کریں اور ادھر آگے آپ کریں گے تو یہ ادھر لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا کلر یہ دیکھیں کلر نظر آیا اب یہ جو کلر لکھا ہوا ہے اس کے پر کلک کر دیں اب ادھر آپ دیکھیں کہ بیلو کلر کیا یہ آیا ہے یہ سامنے اب ادھر ہم نے اپنی پک لے کرانی ہے جو ہم نے ادھر آپ بنائی تھی تو وہ پک لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ پلس کا بٹر نظر آ رہا ہوگا تو اس کے پر آپ پک کریں یہ فرام گیلری ہے اس کے پر آپ پک کریں اور اسی طرح یہ آپ کی پک ہے جو آپ نے ادھر ہے پاسپورٹ کے لیے آپ نے بنائی تھی اس کے بعد آپ اس کو نیچے لے آئیں اور اس کے بعد اپنے شولڈر کے برابر کو ادھر برابر کر لیں اور ادھر سے بھی شولڈر کے برابر کر لیں یہ آپ کی پاسپورٹ سائز کی پک بن گئی ہے یہ نیچے آئے ٹک کا نشانہ ضرور ہے اس کے پر آپ کلک کریں اور اس کو اٹھا کر آپ یہ لے آئیں ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو پک ہے یہ بڑی ہے اس کو کیسے چھوٹا گیا جائے اس کو چھوٹا کرنے کے لیے اور اس کو چھوٹا کریں گے اور اب ادھر سے ہم رائٹ سائٹ سے پڑھ کر یہ نا پاسپورٹ سائز کی پک بن گئی ہم اس کو ادھر درمیان میں رکھ دیں گے یہ ہمارے پاسپورٹ سائز کی پک بن گئی ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا کیمرے کا نشانہ ضرور ہو رہا اس کے پر آپ کلک کریں یہ نیچے آپ دوسرا نمبر پر اپشن دیکھیں دکھا ہوا نظر ہے سیو ایس ایمیج اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ وہی کسٹم نظر آ رہا ہے کسٹم کے اوپر آپ کلک کریں یہ الٹرا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں اور یہاں سے آپ سیو ٹو گیلری آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی پک ٹھیک ہے بھائیوں اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ آپ اپنے گیلری میں جا کر دیکھیں کہ وہ میری پک کدھر ہے وہ آپ دیکھیں گے تو یہ سامنے آ گئی یہ دیکھیں یہ پک ہے جو آپ نے بنائی تھی نہیں ابھی بھی یہ اس طرف اور جو ہے بہت مطلب آہ کھلی ہے ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایڈیٹ مچھے نظر لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اپر آپ کلک کریں پھر ایڈیٹ کے اوپر کلک کریں یہ کروم کروک لکھا ہے کروک کے اوپر کلک کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اس کے کروک کر دینا ہے جتنی آپ کو پکس ہے یہ اس حساب سے آپ یہ یہ ٹک ہے تو ادھر سے یہ جو پر آپ کو ٹک والا نظر نظر آ رہا ہوگا اس کے پر آپ نے کر دیں تو یہ آپ کے پاسپورٹ سائز کی پک بن گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہی جو ہونا آپ فوٹو سٹوڈیو کی شاپ پہ جائیں اس کو بولیں یار یہ میری جو نے پک نکال دو تو وہ چار پک پاسپورٹ کی جو ہونا آپ کو نکال دے گا تو بیس روپے تیس روپے زیادہ زیادہ پچاس روپے آپ سے لے لے گا تو آپ چاس روپے یہ دے گا تو آپ اپنے پاسپورٹ کے سائز کی پک نکلوا سکتے وہاں سے یہ تھا پاسپورٹ سائز پک بنانے کا طریقہ تو اب اجازت دیجئے اپنے بھائی پاسپورٹ رہمان کو